اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو میری گری کوریج پر ہے گری کوریج مطلب وائٹ بال سفید بال بال ہے اب ہمارے پاس جو کلائنٹ آتا ہے اس کو فیشن شیٹ کروانا ہے یا اس کو گری کوریج کروانی ہے یا اس کو یہ دونوں چیزیں کروانی ہے فیشن شیٹ بھی کروانا ہے اور اس نے اپنے جو گری بھال ہے ان کو بھی حتم کرنا یہ کوئی ایسا کلائنٹ آتا ہے جن کے بالوں پر پہلے سے ہی کلر ہوا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھر بہت سے پروبلم بھی آ جاتے ہیں مطلب ساتھ میں وائٹ بال بھی آگے اور نیو گروت بھی ہوگئی وارن ٹائنس بھی آگے اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سمپل بالوں کی جو صرف وائٹ بال ہیں مطلب جن کی صرف گری کوریج کرنی ہے ہم نے فور لیول کا بال ہے اور ہمارا کلائنٹ چاہتا ہے کہ بال فور لیول کا ہے تو فور لیول میں ہی رہے صرف اس کے جو وائٹ بال ہیں وہ کور ہو جائے بڑی ایج کی جو لڈیز ہوتی ہیں وہ فیشن شیڈ نہیں چاہ رہی ہوتی وہ چاہتی ہے کہ صرف ہمارے جو وائٹ بال ہیں وہ ہی کور ہو جائے وہ بہت آور لوک نہیں چاہ رہی ہوتی تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے ریچرل نمبر جو ہیں ان کو یوز کرتے ہیں بیس کلر جو ہوتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں بیس کلر کون سے ہوتے ہیں کسی بھی شیڈ کارٹ میں آپ دیکھیں گے تو زیرو سے لے ون سے لے کے ٹین تک جو سٹارٹ میں نمبر ہوں گے جن کے ساز پوائنٹ زیرو ہوگا وہ ہمارے نیچرل نمبر ہوں گے یا پھر ہمارے بیس کلر ہوں گے اب یہ بری موڈ کا شیڈ کارٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ اس کی اوپر نیچرل لکھا ہوا ہے یہ نیچرل نمبر ہے یہ 2.0 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 یہ سارے نیچرل نمبر ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ اگر کلائن ہے وہ کہتی ہے کہ میرے بال 4 لیول کا ہے تو 4 لیول ہی رہے لیکن میرے بال جو وائٹ ہے وہ کور ہو جائے تو کیا کریں گے ہم 4 لیول کی کلر ٹیوب لیں گے کونسے بولیم کے ساتھ 20 وولیم کے ساتھ 4 لیول کی ٹیوب ہم لیں گے 20 وولیم کے ساتھ 1 is to 1 کی ریشو سے 4 لیول جو ہے وہ ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ کیونکہ اس نے اپنا جو بالوں کا شیڈ ہے اس کو شیڈ نہیں کرنا اس لیے ہم 4 لیول کی لے رہے ہیں اگر اس کے بال 5 لیول کے ہوں گے تو ہم 5 لیول کی ٹیوب لیں گے ٹھیک ہے یہ کلیئر ہو گیا اب 20 وولیم ہم اس لیے رہے ہیں کہ کیونکہ جو گری ہیئر کبریج ہوتی ہے وہ صرف 20 وولیم سے ہی ہوتی ہے وہ 30 سے نہیں ہوتی 40 سے نہیں ہوتی 10 سے نہیں ہوتی وہ صرف 20 وولیم سے ہوتی ہے اس لیے ہم 20 وولیم لے رہے ہیں اور جو 1.1 کی ریشو ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ جب ہم گری کبریج کرتے ہیں کسی بھی بالوں میں بے شک وہ لائٹ ٹون ہو ڈارک ہو میڈیم ہو اس میں ہم 1 is to 1 کی ریشو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے 1 is to 1 کی ریشو کا مطلب 1 جو ہے سٹارٹ میں جو 1 ہے وہ ہمارا کلر ٹیوب ہے وہ ہماری اور جو سیکنڈ میں 1 ہے وہ جو ہے ہماری ہماری وولیم وہ ہمارا وولیم ہے یہ ہماری کلر ٹیوب ہے یہ ہمارا وولیم ہے اب اگر یہ ریشو کا چلیں یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی ابھی صرف آپ یہ سمجھ لیں ٹھیک ہے اب میری لائن ہے اس کے سکس لیول کے بال وہ چاہ رہی ہے بال سکس میں ہی رہے تو گری کوریج بھی ہو جائے تو میں کیا کروں گی ٹوینٹی وولیم لوں گی گری کوریج کے لیے ہم ٹوینٹی وولیم یوز کرتے ہیں ٹوینٹی وولیم لوں گی اور سکس لیول کی ٹیوب لے کے مکس کر کے دونوں کو ایکول جتنا وولیم لیا اتنی ٹیوب لیا ایکول مکس کر کے میں اس کے بالوں پر لگا دوں گی اس سے کیا ہوگا ٹائمنگ کیا ہوگی لگا دکھی ٹائمنگ ہماری تھارٹی ٹو فورٹی منٹ ہوں گی ٹھیک ہے یہ کلر ٹیوب پر بھی مینچن ہوتا ہے ٹائمنگ اور ریشو بھی کلر ٹیوب پر مینچن ہوتی ہے آپ اگر کسی بھی کمپنی کا کلر لیتے ہیں اس کی ٹیوب دیکھتے ہیں تو کیونکہ کمپنی نے جو گری ہیئر کے لیے ٹیوب بنائی ہوتی ہے اس پہ انہیں پتہ ہوتا ہے کیونکہ یہ گری ہیئر کے لیے تو وہ 1 is 2 1 کی ریشو رکھتے ہیں کچھ کمپنی ہے وہ 1 is 2 1 is 2 2 کی ریشو رکھتی ہیں لیکن موسلیز میں 1 is 2 1 کی اور گری کمپنی کے لیے تو آپ کسی بھی کمپنی کی کچھ بھی اٹھا لیں گے وہ 1 is 2 1 کی ریشو ہوگی ٹیک ہے ٹائمنگ ہماری ہوگی ٹارٹی رو 40 منٹ ٹھیک ہے یہ ہمارا رکھ لیا ہو گیا اب یہ تو سمپل والے بال تھے کوئی بڑی ایج کی آتی ہے تو اس کو ہم 4 کا لیول ہے تو 4 والے لگا دیں گے 5 کا لیول 5 لگا دیں گے اب اس کے بعد بات کریتے ہیں فیشن شیئر پلس گری کبریج اب کوئی لیڈی آتی ہے یہ مطلب ینگ سی لیڈی ہے اس کے بال گری ہونا سٹارٹ ہو گیا مطلب 30 کے بعد گری کبریج ہو جاتی ہے گری ہی آتی ہے اس کے لیے ہم گری کبریج کرنی پڑتی ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہے وہ انہوں نے ایک تو اپنے گری بالوں کو کبر کرنے ٹھیک ہے سیکنڈ انہوں نے فیشن شیئر بھی لینا فور اگزمپل وہ چاہ رہی ہیں کہ ان کے یہ 6 لیول کے بال وہ چاہ رہی ہیں کہ میرے بال جو گری والے بال وہ کبر بھی ہو جائیں اور جو میرا یہ 6 لیول ہے اس میں گول بھی آئے گول کا بھی ٹچ ہلکا سا تو پھر ہم کیا کریں گے ہم اس میں سے یہ 6 پوائنٹ ڈبل 3 جو ہے اس میں انٹینس گول ہے ٹھیک ہے ڈبل 3 آگیا اس میں انٹینس گول ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اس کی گری کور کے لیے ہم اس کو 6 ڈبل 3 6 ڈبل 3 یا اگر وہ ہلکا سا گول کا شیئر چاہ رہی ہے تو پھر ہم 6 ڈبل 3 اس پر use کریں ٹھیک ہے اب اس کو ہم mention کر لیتے ہیں یا پہ کہ fashion share چاہ رہی ہے پلس گری کور تو ہم کیا کریں گے ہم اس کے لیے اس کے جو بالوں کا لیول ہے وہ ہے 6 لیول کا ٹھیک ہے 6 لیول کا بال ہے اور وہ چاہ کیا رہی ہے wish color wish color اس کا ہے 6.3 ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے 3 جو ہے 5 5 یا 6 4 یہ ریڈ شیئر دیں گے ٹھیک ہے یہ جو color tubes ہیں تو یہ ہم اس لیے پوائنٹ کے پاس جو شیئر ہے ریڈ والے چوز کریں گے تو ریڈ سا شیئر آ جائے گا ابھی چار گولڈ آئے تو اس لیے ہم 6 3 یوز کریں گے کس کے ساتھ 20 والیم کے ساتھ کیونکہ اس کی گری کوریج ہے ٹھیک ہے گری کوریج بھی ہو جائے گی اور اس کے بالوں میں گولڈ کا شیئر بھی آ جائے گا اور ریشو کیا رکھنی ہے 1 جب ہم گری کوریج کرتے ہیں تو ریشو ہماری یہ ہوتی ہے یہ چیز کبھی بھی نہیں چینج ہوتی اور یہ دونوں چیز سیم ہی رہتی گری کوریج کے لیے اب جو میری کلائی چاہ رہی ہے اس کے میری کلائی آتی ہے 4 لیول کی ٹھیک ہے اور اس کا جو ویش کلائی رہے وہ چاہتی ہے کہ اس کے بال ہو چاہے 6.3 ٹھیک ہے یہ تو 6 کے لیول کے بال تھے نا تو اس کو ہم نے 6.3 لگایا تو وہ لیول سیم ہو گیا اب 4 کا لیول ہے اور اس کو 6.3 کے بال چاہیے مطلب اس کو 2 لیول اب چاہیے تو اب ریول کے ہے پلس اس کے ساتھ گری کوریج بھی ہے ٹھیک ہے اس کی جو روٹس ہے وہ بھی گری ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے اس صورت میں ہم کلر ٹیوب 6.3 ہی لیں گے 6.3 لیں گے اور روٹس کے لیے ہم کیا کریں گے روٹس کے لیے 6.3 لیں گے ٹھیک ہے اس کی ہم اپلی گیشن کر دیں گے اس کی ہم اپلی گیشن کر دیں گے کتنے منٹ کے لیے ٹھائٹی ٹو ٹھائٹی ٹو ٹھائٹی 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 روٹس کے لیے ہم کیا کریں گے 6.3 لیں گے وید 40 وولیم اور اس کی ہم اپلی کشن کر دیں گے تیس سے چالیس منٹ کے لیے ٹھیک ہے اور لیندھ کے لیے کیا کریں گے روٹس میں تو ہم نے لگانا ہی ٹو وولیم ہے نا تو روٹس میں جو بللڈ 4 سے 6 لیول میں چلا جائے تو ہم کیا کریں گے لیندھ میں اس کے بالوں کے لیے جو مکس کریں گے وہ کریں گے 6.3 اس میں وید 30 وولیم ٹھیک ہے 30 یا 40 یہ آپ پر ہے کہ آپ 30 وولیم لگا رہے ہیں یا 40 لگا رہے ہیں 24 ہے آپ کے پاس 30 یا 40 وولیم 40 لے لیں تو بال دیکھ کے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے لیندھ کے لیے 6.3 لیں 30 یا 40 وولیم کے ساتھ اور یہ کیا کریں گے یہ لیندھ پر اپلائے کر دیں گے صحیح ہے اور روٹس کے لیے ہم کیا کریں گے لیندھ ہو گیا اور یہ ہماری روٹس ہو گے تو ہم پہلے پہلے اس کو اپلائے کریں گے اس کو ٹھیک ہے یہ ہم نے روٹس پہ سارے اس کے بالوں پہ لگا دیں گے لگانے کے بعد ہم لیندھ پہ یہ والے کر دیں گے دونوں کو ہم سیم ہی ٹائم میں ووش کار سکتے ہیں ٹوئنٹی بھی کار سکتے ہیں روٹس میں ہم ٹوئنٹی وولیم ہی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا اس کی گرے کوریج بھی ہو جائے گی اور اس کا لیول بھی اپ ہو جائے گا صحیح ہے اور اب بات کرتے ہیں یہ جو بال ہوں جو ہم کوریج کارے ہیں یہ کوریج بھی ہم نے دیکھ نہیں ہے گری کوریج ان کے بال کتنے گری ہیں اگر تو یہ 30% گری ہے ٹھیک ہے 30% ان کے گری گری ہیر ہے تو یہ 100% وارک کریں گے فرمول ٹھیک ہے اور اگر 50% بھی ہے گری تو تب بھی یہ وارک کریں گے ٹھیک ہے 30% ہے تب بھی وارک کریں گے 50% گری ہیر ہے تب بھی وارک کریں گے اب پروبلم کا آتی ہے جب ہمارے پاس کلائیڈ آتا ہے جب ہمارے پاس کلائیڈ آتا ہے اس کے بالوں کا لیول 7 ہے ٹھیک ہے بالوں کا جو لیول ہے وہ 7 ہے اور اس نے اس کے بالوں 30 to 50 پرس ہے سیون لیول کا بال ہے ٹھیک ہے گری کوریج جو ہے اس کے بال ہے سار پر جو اس کے بال ہے وہ مطلب 30 سے دیکھ کے 50 تا اس کے بال وائٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہو ہے 7 لیول کا بال ہے اور اتنے وائٹ ہو چکے اب ہمارا لیں گے ٹھیک ہے پلس اس کے بالوں کے لئے ہم لیں گے یہ والی ٹیوب اب ہم دو ٹیوب لیں گے ٹھیک ہے اور وائٹ ہم کون سا لیں گے ٹوینٹی ٹھیک ہے اور ریشو ہماری سی بھی ہوگی ٹھیک ہے اب یہ 7 یہ جو ہے یہ والی جو ٹیوب ہے یہ ہم نے 70% لینی ہے باقی جو رہ گیا 30% وہ والی ہم نے یہ لینی ہے یہ ٹیوب ٹھیک ہے اب یہ کیا فرمولا بان گیا ہمارا ایک تو اس کے بال جو ہے 7 لیول کے بال ہے یہ جو 7 لیول ہے یہ اس کی گری کوریج کو کرے گا کیونکہ اس کے اب جو بال ہے وہ زیادہ ہے 50% تک ہے تو یہ جو 7 لیول ہم نے ڈالا ہے یہ اس کی گری کوریج کرے گا اور جو یہ جو نمبر ہے اس کو فیشن ٹیٹ دیں گے ٹھیک ہو گیا تو ان دونوں کو ملا کے اس کی ایک فرمولا بان جائے گا ٹھیک ہے تو مکس پہلے کیا ہوتا تھا پہلے ایسے ہوتا تھا کہ کلائیڈ آتا تھا اس کے بال وائٹ بھی ہے اور اس کو شیئیڈ بھی چاہیئے تو ہم کیا کرتے تھے ہم پہلے یہ والی ٹیوب اٹھا کے پوری اس کے بال پر اپلیکیشن کر دی جیسے اس کے بال گری سے بلیک میں گئے تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کی اوپر ویش کلر دی دیا دبل کام ہو گیا لیکن اب کیا کرنا ہے اب یہ ٹیوب اس میں مکس کریں گے تو یہ والے جو نمبر ہے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا یہ والا جو نمبر ہے یہ صرف اس کے ساتھ ایڈ سا شیئر آ جائے گا تو وہ بال چمک چمک سی اس بال میں آئے جو گورڈن بال ہوگا جو آپ گری بال ہوگا اس میں چمک سی آ جائے گی لیکن وہ بال گری کوری جو اس کی نہیں ہوگی وہ صرف اس کے اوپر ایک ٹرانسپیرنٹ سا شیئر آ جائے گا اس چیز کو کور کرنے کے لئے ہم اس میں یہ ٹیوب آٹ کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ جو بال ہے وہ کور ہو جائے گا ٹھیک ہے اور فیشن چیئر بھی مل جائے گا اور جو ہمارے سکس سے اوپر جو لیول ہوتے سکس تک تو ہماری گری کوری آسانی سے ہو جاتی ہیں جو سکس کے اوپر لیول ہوتے ہیں تو ان کے لئے پھر ہم یہ فرمول کرتے ہے اب ایڈ لیول کا بال ہے اور مطلب یہ ہے تو اس کا بھی سیب یہ ہی مسئلہ ہے کہ اس کو سیون لیول کا بال ہے اور اس کو جو فیشن شیٹ چاہیے وہ یہ چاہیے ٹھیک گیا اور اس کی جو جو گرے بال ہے وہ اس کے ہیں 50% تو ہم کیا کریں گے 8 لیول کا بال ہے تو 8 میں پہلے ہم یہ 8.3 ایک تیوب لیں گے پلس ہم اس میں ایک لیول ڈاؤن جائیں گے ٹھیک ہے ایک لیول ڈاؤن تو یہ اس کے ساتھ یہ 70% تیوب لیں گے ٹھیک ہے یہ 30% تیوب لیں گے تو یہ اس کے ساتھ ایڈ ہو کے یہ جو گرے کوریج کرے گی اور یہ اس کو فیشن شیئر دے گا ٹھیک ہو گیا تو اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس آ جاتا ہے 8.4 تو پھر اس میں بھی سیم یہ فرمول ہو گا ٹھیک ہے پلس ہم نے 7 7 کو 8 کے ساتھ ایڈ کرنا ہے گری کوریج ہوگی اس کی اور جو 4 ہے وہ فیشن شیئر دے گا یہ کتنی اس کی مقداز سیم ہی ہوگی اس کی جو ہوگی اور اس کے ساتھ جو وولیم ویوز ہوگا وہ ٹیونٹی ہی ویوز ہوگا اور جو بات کی جائے تو اس میں تو ہزار ویڈیو بن جاتی ہے لیکن میں کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھے سمجھا سکتوں تو پھر بھی آپ کوئی 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 ہو تو پھر آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور پوچھ لیں